وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں ہمیں یہ بیجلی آپ اس وقت تک مفت دیں جرامر سپیکر کل انہوں نے اس کا انہوں نے وعدہ کر لیا اور چار ارب روپے چار ارب روپے اس قومی خزانے میں وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے چار ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا اور چار ارب روپے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چار ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسٹال بنا لیں کوئی چار یونیورسیاں بنا لیں یا پھر بروشستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کے انتظام کرا لیں جرامر سپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں پچھلے ساڑھے تین سالوں میں پونے چار سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا میں نام نہیں لینا چاہتا میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے اونوال یا منسٹر ایسنگ وال صاحب تھے اور ہمارے انجینر صاحب تھے وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر ان کو ایک شخص نے کہا وہ جملہ کہا مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے سیاسی مخالفت ہوتی ہے دوستے بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا میرا دل پسیج کیا ایک بطور پاکستانی کے مجھے بےپنا شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانہ سننا سننا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں جہاں سپیکر یقین کریں کہ قوموں کی زندگوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں لیکن اس طرح کی تانہ زنی کے پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد عاظم کی روح کو ترپانے کے مترادف ہے لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی پاکستان کے لیے ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹے ہیں میرے محترم اس طرح بیٹے ہیں پیچھے بیٹے ہیں مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاو اور گھراو کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور دی چوک پہنچوں گا جہاں سپیکر میں آپ سے یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص ساڑھے تین سال گالی گلوچ اس کا اوڑنا بچھونا تھا دن رات وہ اپنا اپوزیچن کو چور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی اس کو بیجان کر دیا اس کو مسل دیا مسل دیا اور آج پھر دوبارہ اسی وہی دوہزار چودہ کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی ہے یاد اس کی جیہاں سپیکر یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دورانی دیا گیا تو پھر ہم پھر ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا بڑی بڑا مشہور ہے وہ اب پشتہ ہوئے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیوت جہاں سپیکر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی 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 ب